اس کے ساتھ ساتھ آج کے دور میں ایک اور فائنل فتنہ ہے جو دو ہزار بیس میں اس پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا جس کو ہم معیشت کا فتنہ یا اکنومک کانسپیریسی کہتے ہیں ویسٹ کی جس کو عام انداز میں یا ایک سپیسیفک ترم میں کہا جاتا ہے the elimination of paper currency that would be replaced with digital payment system paypal کے نام سے اور ڈیفرنٹ قسم کے نام سے ایزی پیسر کے نام سے آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیفرنٹ سٹورز پہ آپ جاتے ہیں تو وہاں پر ایک سپیسیفک قسم کا ایک ڈیجیٹل ڈیسکرپشن ہوتی ہے جس کو آپ سکین کرتے ہیں اور آپ کی پیمنٹ ہو جاتی ہے انڈیا میں بھی یہ بہت زیادہ ہے ویسٹ میں تو بہت زیادہ ہے اس سے جو آپ کی ایکانومی ہے وہ نمبرز ایکانومی بن جائے سے پہلے پلاسٹک ایکانومی کا کونسپٹ آیا تھا کریٹ کارڈ کا کونسپٹ آیا تھا اب جب ڈیجیٹل ایکانومی کا کونسپٹ آیا تو کرنسی کی ویلیو ختم ہو جائے گی کمارڈٹیز کی ویلیو ختم ہو جائے گی اور آہستہ آہستہ یہ سارے کا سارا سسٹم چونکہ انیشیئیٹ ہی ویس سے کیا جا رہا ہے انیشیئیٹ ہی روتھ چل فیملی نہیں کیا ہے انیشیئیٹ ہی دجالی گروہ نہیں کیا ہے تو ان کے ہاتھ میں چلا جائے گا تو جب یہ سب کچھ ان کے پاس چلا جائے گا تو جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ دجال اتنا طاقتور ہوگا کہ وہ جو کہے گا وہ کر دکھائے گا اسی اصول کے تحت آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم اس دور میں ہیں جس دور میں تمام کی تمام اکنامک تمام کی تمام سوشل تمام کی تمام انفرمیشن میڈیا سے ریلیٹڈ جتنی بھی طاقتیں ہیں وہ ایک زدہ اکٹھی ہو رہی ہیں اور دو ہزار بیس وہ واحد سال ہے جب پوری طاقت کے ساتھ یہ جو فتنہ انگیز طاقتیں ہیں شیطانی طاقتیں ہیں the power of lucifer جس کو کار جاتا ہے یا ایسی طاقتیں جو کہ دنیا کو تباہ برباد کر رہی ہیں اور جو انسانوں کی دشمن ہے نہ کہ یہ کسی مذہب کی دشمن ہے بلکہ انسانیت کی دشمن ہے یہ بہت طاقت اختیار کر جائیں گی اور پھر میرے اور آپ کے پاس سوچنے کا وقت نہیں ہوگا اسی لئے ہمیں ابھی اسی اپنے اپنے حصے کی تیاری کر لینا چاہیے ایک اور چیز جو ہمیں کہتا چلوں کہ پاکستان کی نیوکلئر وار ایکسپیکٹڈ ہے انڈیا کے ساتھ جس میں انڈیا جو ہے پاکستان کی دو امپورٹنٹ ڈیویجنز جس میں بالپر ڈیویجن اور رہیمیار خند ڈیویجن آتا ہے اس پہ حملہ کرے گا جو کہ دسمبر دو ہزار انس سے جون دو ہزار بیس تک ایکسپیکٹڈ ہے انڈیا اس سے پہلے ایسی حرکت فیبری میں کرنا چاہتا تھا اسرائیل کے جہاز انڈیا جہازوں کے ساتھ آئے جس میں ایک جہاز ہم نے مار گرایا یاد رکھئے گا انڈیا مسیکرنگ کی اپنی پوری کی پوری پرپریشن کر چکا ہے کیونکہ ایک سو پانچ ایک سو چھے دن ہو گئے ہیں اس کو معلوم ہے کہ کوئی بھی اس کو روک نہیں رہا کشمیر میں مسیکرنگ کرنے سے اور پاکستان کو پہلے ایکنامیکلی والیٹائل کیا جائے گا جو کہ کیا جا رہا ہے اس کے بعد پاکستان کو آئیسولیٹ کیا جائے گا جو کہ کیا جا رہا ہے پاکستان میں فتنے اور دھرنے شروع کیے جائیں گے جو کہ